مانگتے ہیں فوت ہو جانے والوں سے مانگتے ہیں جو کفن نہیں پہن سکے تھے استنجا نہیں کر سکے تھے غسل نہیں کر سکے تھے چل کر قبرستان نہیں جا سکے تھے لوگوں کے کندھوں کے محتاج تھے ان کو اٹھا کر لے جایا گیا تین بندوں نے غسل کروایا استنجا کروایا وضو کروایا کفن پہنایا قبرستان میں لے جایا قبر پہ رکھا چادرے باندھ باندھ کر قبروں میں لٹکایا کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے لیکن کہتے ہیں دفن ہونے کے بعد انہوں نے ٹھیکا لے لیا اب یہی غوثِ آدم یہی فریادِ رس یہی غریب نواز وہ قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ خاجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خاجہ کا سکہ چلتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں یہ تو کیوں مجھ سے جلتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خاجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خاجہ کا سکہ چلتا ہے خاجہ کا سکہ چلتا ہے یہاں خاجہ کا سکہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں جب خاجہ کے دادا ابو پیدا نہیں ہوئے تھے زمانہ کس کی روٹی کھا کر سوتا تھا ابھی خاجہ کا اببہ بھی کمارا تھا دادا بھی کمارا تھا پر دادا پیدا ہوا تھا لوگ روٹی کھا کر سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے کس کی روٹی تھی وہ وہ کس کا دیا وہ رزق تھا ٹھیک ہے چلو ہم نے مان لیا جو آپ نے کہا اب سوال یہ ہے آپ قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں خاجہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے کوچھ بھی نہیں لب دیکھا تھے کسی کی جوتی چکی جائیں گے جائیں گے ضرور آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے اب قبر نیچے ہے آپ یوں کہہ رہے ہیں دے دا تھا دے دا تھا کہتے ہو یا نہیں کہتے تو عقل کرو یوں کہہ لو بابا جی دے دیو کوئی بھی نہیں دیکھنے کٹ دے جنی شاہ کرنی جو نیچے پڑھا ہے اسے مانگ رہے ہو نا تو اس کو یوں کہو سب کے موہ در ہاں کٹ دے جنی شاہ کرنی مونی دینا کوری دینا جنی شاہ دینا دے 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 آپ کے یہ خالی ہاتھ آپ کے مولویوں نے آپ کے عقیدے برباد کر دیئے لیکن اللہ نے جس فطرت پہ آپ کو پیدا کیا وہ فطرت آواز لگا رہی ہے بابے سے مانگ یا پیر سے مانگ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے تو اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے اس کی صفات میں بھی کوئی شریک جب وہ اپنی ذات میں اکیلا صفات میں یکسہ تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے جس کام کوئی عبادت کہا جائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس کے مثال دے دوں کئی لوگ جب ہم یہ عقیدے کی بات کرتے ہیں عبادت کی وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے آپ ہوئے جو گستاخ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں دے سکتا کوئی بیٹی نہیں دے سکتا ہم سلطان باہو کی قبر پہ گئے ہمیں اولاد نہیں ہوتی تھی بیری کے نیچے ہم نے چادر بچھائی پہلی دفعہ بیر گرا بیٹا ہو گیا اگلی دفعہ پتہ گرا بیٹی ہو گئی میں نے کہا تیسری دفعہ نہ جانا تینکہ بھی گر سکتا ہے بیر گرنے سے بیٹا ہوا پتہ گرنے سے بیٹی ہوئی مانگنا عبادت ہے حق ہے اللہ کا رقوع عبادت ہے حق ہے اللہ کا سجدہ عبادت ہے حق ہے اللہ کا جو چیز خاص عبادت قرار پائے جائے اس کا کروڑوہ حصہ بھی کسی اور کے لیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا خسارے سے بچنے والے جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لانے کے بعد پھر وہ نیک عمل کریں ایمان لانے کے بعد پھر وہ نیک عمل کریں وہ بھائی کان کھول کر سنیں جو بڑے محبت سے کہتے ہیں ہم ماشاءاللہ بڑے پکے مواحد ہیں بڑے پکے ایمان والے ہیں ہم کبھی کسی دربار پہ نہیں جاتے عرصوں پہ نہیں جاتے قبروں پہ سجدے نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے لیکن نماز دعا کرو بس اللہ تفیق عطا فرمائے حجت نہیں پڑھ ہوں دی دیکھو وہ زہر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے وہی ٹائم دکان بند کرنے کا وہی ٹائم روٹی کھانے کا وہی ٹائم زہر کی نماز کا رات کو لیٹ سوتے ہیں تو فجر کی نماز ہم ہیں بڑے پکے مواحد شرک نہیں کرتے نماز نہیں پڑتے شرک بھی خسارہ پانے والوں میں سے بچ نہیں سکتے آپ نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے کیوں نجات پانے والے جنتی اہل جہنم کو دیکھ کر سوال کریں گے مَسَلَكَكُمْ فِي سَقَر مَسَلَكَكُمْ فِي سَقَر اس پینڈج کیوں آگئے ہو کیا مطلب جن سے سوال ہو رہا ہے وہ یہودی عیسائی وہ کفار وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے مَسَلَكَكُمْ فِي سَقَر کون ادھر کیوں آئے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِينَ بے نماز تے کبھی کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ دیتے کبھی لڈڈو گیم کے لیے نماز چھوڑ دیتے کبھی کیرم بوٹ کے لیے نماز چھوڑ دیتے کبھی عمران سیریز کے لیے کبھی ٹیلی فون کے لیے مسجد میں نماز ہو رہی وہ گیٹ پہ گھڑا فون پہ گپا اوہ جی ٹھیک ہے نماز تے ہو پاکستان تو بڑی ایمرجنسی کال آ رہی سی یہ فون کرنے والے نے مر جانا تھا نماز کے ختم ہونے تک دوبارہ اس سے بات نہیں ہو سکتی نماز کی اہمیت ہی نہیں وَعَمِنُوا الصَّالِحَات نیک عمل کرنے والے نماز پڑھنے والے تحجد پڑھنے والے ذکر کرنے والے قرآن پڑھنے والے افسوس عمران سیریز کے لیے ٹائم ہے خواتین ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے جاسوسی ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے اردو نیوز کے لیے ٹائم ہے ٹیلی ویزن کے لیے ٹائم ہے انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے رب کا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم وہ مولوی سے ٹائم ہی نہیں ملدا کچھ ان کا بیڑا غرق کچھ مولویوں کا بیڑا غرق وہ کہتے ہیں پڑھن دی لوڈ نہیں جو تو مر جائیں گا تیری قبرتے مولوی با کے پڑھا پڑھا آگے تیروں سارا بلٹی کرتا ہوں ہونے ہوکھا کیوں ہونے ہے اسی ٹھیکہ نہیں لیا اسی نہیں کھانا تیرے کو لوگ گھاواں گے نا اب نہ پڑھ مرنے کے بعد تیری قبر پہ ایک حافظ روز جا کر قرآن پڑھ کے اس کی روح کو ثواب ادھر سے بلٹی ادھر سے چھوٹ گئی لا حول ولا قوة اللہ بلہ دنیا میں نیک کام کرنے والے لیکن یاد کیجئے عمل صالح نیک عمل اب اس میں ایک دروازہ اور بھی کھل سکتا ہے مولی صاحب نے کہا نا نیک عمل ہم ما شاء اللہ قرآن کھانا سامنا رکھ کے پورا صورت یاسین پڑھتے ہیں کتنا پیارا کام ہے جب موت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں ہم گھٹلیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں خجور کی بیتھے آیت کریمہ پڑھ دے رو نیک کام ہے اللہ کا ذکر یہ ہے نا بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے نیک عمال بنا لیے اور اس کے لیے شیطان نے ایک موہر دے دی ان کو کہ ہر مسئلے پر یہ موہر لگاؤ کامتے چنگائی ہیں نا جی حرج کیا ہے ٹھیک ہے تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ چلیسوہ قول برسی نبی نے تو نہیں کی ہمیں پتا ہے خدیجہ کی بھی نہیں ہوئی قاسم کی بھی نہیں ہوئی امہ کلثوم کی بھی نہیں ہوئی رقیہ کی بھی نہیں ہوئی حمزہ کی نہیں ہوئی رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیں پتا ہے نہیں ہوئی لیکن ویکھو نہ حرج کی یہ ناتر عبدیلینڈ ہے قرآن پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں تکلیف کیا ہے مشکل کیا ہے نبی نے نہیں کی نہیں کی اور اگر نبی تیجہ تو ان کا کوئی عربی میں نام ہوتا یا نہ ہوتا جٹاکی مثال دے کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو اب نماز پڑھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں صالات روزے رکھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہو سوم لوگوں کو اللہ نام پہ چندہ دیتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں صدقہ خیرات زکاة جو خیرات کرتے ہو عربی میں صدقہ کہتے ہیں ہر چیز کا عربی میں نام ہے کیونکہ یہ شریعت عربی میں نازل ہوئی ان سے پوچھو تیجے کو عربی میں کیا کہتے ہیں ساتھویں کو نامے کو دسویں کو چلیسویں کو رسمے چہلم کو قول شریف کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ گئیں گے تو بے وقوف عربی میں کیا کہتے ہیں یہ ہے ہی میڈن انڈیا پاکستان تو عربی میں کیسے کہیں گے اس کو اس دور میں تھا ہی نہیں وہ ایک سنی کی کسی اور اہلِ توحید کی اہلِ شرک والوں سے منادرہ تھا بادشاہ کی موجودگی میں پرانے دور کا واقعہ ہے تو جو اہلِ سنت تھا وہ جوتی اٹھا کے بغل میں دبا کے چل پڑا تو سٹیج پہ آیا بادشاہ بیٹھے ہوئے بزارہ بیٹھے ہوئے تو جو دوسرا گمراہ فرقے والا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو میرے لئے مناظرے کے لئے لے کر آیا اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں کہ جوتییں وہاں اتار کر آتے ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات نہیں ہے اصل میں جس پارٹی سے اس بندے کا تعلق ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس پارٹی والے لوگ جوتییں چوری کرتے تھے اس لئے میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں تو اس مولوی نے جھٹ کہا بادشاہ سلامت کتنا جھوٹا ہے اس سے پوچھو اس دور میں تو ہم تھے ہی نہیں اس دور میں تو ہم تھے کہ بادشاہ سلامت منادرہ ختم میں یہی منوانا چاہتا تھا کہ یہ اس دور میں نہیں باد کی پیداوار ہے یہ تیجہ ساتوہ ناوہ دسوہ چالیسوہ کول برسی اگر یہ نبی کے دور میں ہوتی عربی میں کوئی نہ کوئی نام شریعت میں اس کا ذکر آتا یہ میڈن انڈیا پاکستان ہے اس لئے اس کا عربی نام عمل صالح کے لئے دو باتیں یاد کر لیں کون سا کام اچھا ہے عمل صالح ہے جس میں دو شرطیں پائی جائے سب سے پہلی شرط کیا ہے وہ عمل کس کے لئے ہو اللہ کے لئے مسجد میں پنکھا دے کر اس کے پروں پہ لکھوانے والوں برائے سال سواب حاجی اللہ دیتا پنتی ریال کا پنکھا دے کہ بھی اللہ پہ احسان کر رہے اپنا نام لگوا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اس کی نیکیوں کی امپار میں خجوروں کا ٹھیر ہوگا وہ کہے گا اللہ اتنی خجوریں میں نے زندگی میں کبھی دیکھی بھی نہیں تیرے نام پہ کیسے دیتا اللہ کہہ گا بندے تُو نے آدھی خجور میرے نام پہ ایک مرتبہ دی تھی آدھی خجور کتنی؟ آدھی خجور کس کے نام پہ؟ مقصود کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے میں نے اس آدھی کی پرورش کرتا رہا اور یہ ساری ڈھیر اسی آدھی خجور کا ہے پہلی شرط وہ عمل اللہ کی روا کے لیے ریاکاری کے لیے نہ ہو دکھلاوے کے لیے نہ ہو اور اگر یہ شرط موجود نہ ہو یہ شرط موجود نہ ہو اور اسلام کے اعمال کی لسٹوں میں شہادت کا عمل بہت بڑا ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ٹھیک ہے؟ دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے سال جان سے ہی مار دیتے ہیں یہ شہادت کا عمل بہت مشکل کام ہے اپنی جان کو خود مروانے کے لیے لے کے جانا کہ مارو مجھے گولی میں اللہ کے نام پہ مرنا چاہتا ہوں صحابی کو نبی نے بھیجا جاؤ اس بستی میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دو اس بستی کے چوک میں پہنچے کہا لوگو مجھے پناہ دو میں اللہ کا پیغام رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے پیچھے سے مشرق ہیا اس نے نیزے کا وار کیا نیزہ صحابی کے چھاتی کو چیر کے نکل گیا اب چھاتی چیری کی نیزہ باہر نکلا یہ موت کے موں میں جانے والا ہے سبان سے جملے نکلتے ہیں فزدو برب القعبہ کعبہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں بیوی بیوہ بچے یتیم کاروبار برباد دنیا ختم موت کے موں میں چلا گیا اور کہہ رب محمد کی قسم کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور یہ کامیابی کیا ہے دنیا کے ختم ہو کر جنت کے سودے کی کامیابی ہے اللہ ہمیں جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا تیری توحید کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے کفار کے ہاتھوں سے موت کا جام پیتے ہوئے تیرے دربار میں پیش ہوں لیکن یاد کر لیجئے اگر یہ شہادت کا عمل جو اتنا عظیم عمل ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں شہید قیامت کے دن آئے گا زخم کھلے ہوں گے خون بہتا ہوگا لونہو کلون دم رنگ خون کا ہوگا خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی لیکن مالک کہے گا کیا کر کے آیا کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا فعال مالک فرمائے کہہ کھیں ثبت جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ تم مارا گیا لیکن تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی مقصد یہ تھا بڑا کمانڈر ہے جی تیرے مجلے چھپیں تیری وسیعتیں چھپیں تیرے اعلانات چھپیں لوگ تیرا چرچہ کریں بہت بڑا مجاہد بہت بڑا کمانڈر ہر مارکے میں سب سے آگے فقد قیلا جو تُو نے چاہا تھا دنیا والوں نے کر دیا اِذْهَبُ بِهِ اِلَى النَّارِ فرشتہ اس کو اٹھاؤ اور اوندہ مو کر کے جہنم میں پھینک دو شہادت کے عمل برباد ہو جائے گا اگر اس کے اندر اللہ کی رضا اور اگر اللہ کی رضا ہو اگر اللہ کی رضا ہو شہادت تو بہت دور ہے دو قدم انسان اللہ کی رضا پہ چل لے اللہ راضی ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص جا رہا راست میں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو کہتا ہے اس بستی میں جا رہا ہوں کہا کیوں کہا فولان ابن فولان کو ملنے کے لیے کہا رشتہ دار ہے کہا نہیں کہا کوئی احسان اس نے کیا تھا بدلہ دینے جا رہے ہو کہا نہیں کہا کوئی ادھار لینا کوئی قرض لینا دینا ہے نہیں دنیا کے سارے معاملات کہا کوئی معاملہ بھی نہیں کہا پھر کیوں جا رہے ہو جب کوئی قرضہ بھی نہیں دینا کوئی احسان کا بدلہ بھی نہیں اتارنا کوئی رشتہ داری چاچا ماما پھوپیدہ پتر بھی نہیں فیرو کھا کیوں ہونڈے ہیں کیوں جا رہے ہو کہا اس لیے جا رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا رب کی توحید کو ماننے والا ہے میں اللہ کے لیے اسے پیار کرتا ہوں وہ جواب میں کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں تجھے یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تُو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اب اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے شہادت کی موت قتل اللہ کی رضا مقصود نہیں جہنم میں گیا چند قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے جنت میں گیا پہلی شرط عمل صالح کی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو دوسری شرط کہ یہ اپنی مرضی سے نہ ہو جیسے مولوی صاحب نے کہا ویسے نہ ہو جیسے حضرت شیخ مرشد نے تعلیم دی ویسے نہ ہو بلکہ یہ عمل ویسے ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا میں وہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حرج کیا ہے تیجے میں حرج کیا ہے کھانا سامنے رکھے قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے قبر پہ آزان دینے پہ حرج کیا ہے مرنے والے کے گھر تازیت کرنے جائے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی جائے حرج کیا ہے ازان سے پہلے درود پڑھ لیا حرج کیا ہے قرآن پڑھ کے بلٹی کر دیئے روح کو اصالے سواب کر دیئے حرج کیا ہے گھٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیا حرج کیا ہے آئیے یہ حرج بتانے لگا ہوں دوسری شرط یہ عمل آپ کی مرضی کا نہ ہو آپ کے ذہن کا نہ ہو بلکہ یہ عمل ویسے ہو جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا صل اللہ علیہ وسلم حرج یہ ہے اگر یہ اچھا کام ہوتا نبی بتا کر جاتے اگر یہ اچھا کام ہوتا تو نبی بتا کر جاتے لوگوں اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرے اس پر نبی کی محر نہ لگی ہو وہ بندہ توصیف ورحمان نہیں آپ نہیں کوئی اور بندہ نہیں اگر اپنی مرضی سے حدیث رسول کے خلاف مہر رسالت کے بغیر عمل کرنے والا صحابی رسول بھی ہو تو اللہ قبول آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں ایک صحابی کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں جو کمزور ہو گئے کہتے ہیں کیا ہوا تجھے کیوں کمزور ہو گیا جواب سنیے گا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک سال گزر گیا ایک سال سارا دن روزوں سے رہتا ہوں ساری رات تحجد میں رہتا ہوں یہ کون ہے صحابی رسول یہ کون ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی یا ایک روایت میں آدھی مٹھی جو آدھی مٹھی جو اللہ کے نام پہ دے دے تم غیرے صحابی اہد پہاڑ مدینے کا پورا اہد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے نام پر دے دو میرے صحابی کی آدھی مٹھی کے برابر اہد پہاڑ سونے کا ہو نہیں سکتا وہ ہے کہا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی سارا دن روزہ رکھتا ہوں ساری رات تحجد پڑتا ہوں جوان ہوں قبر سے ڈرنے کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے نہ تیرا کوئی ایک روزہ قبول کیا ہے نہ کسی ایک رات کی تحجد قبول کی ہے چلے پہ جانے میں حرج کیا ہے سہروزہ لگانے میں حرج کیا ہے حرج یہ ہے اگر یہ دین کا کام ہوتا محمد کریم چھپاتے نہ بتا کر جاتے اے میرے صحابہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے اللہ یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکو اللہ یہ کہ میں ڈرا چکا ہوں نبی کی وفات پہ صحابی کہہ رہے نبی اس حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے جو نبی پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے وہ نبی اگر صواب کے کام ہوتے ہم سے چھپا گر جاتے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تو قبر کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ پر اتنی محنت کر رہا ہوں فرمایا تیری ساری نمازیں تیرے سارے روزیں برباد کہا نبی وجہ کیا ہے یہ عمل صحابی کا ہے یہ سوچ صحابی کی ہے یہ فکر صحابی کی ہے کہا ٹھیک ہے آئیے ایک اور حدیث سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لئے جا رہے ہیں ایک صحابی کے گھر سے خون نکلتا ہوا دیکھا پوچھا یہ خون کیسا ہے یہ خون کیسا ہے کہا اللہ کے نبی اب سوچ سنیے وہ کہنے والو مہرج کیا ہے آخر حضرت نے بتایا ہے آخر شیخ نے بتایا ہے اتنے بڑے امام تھے ہمارے انہوں نے بتایا ہے بھائی کہاں لکھا ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگا ایک تو چار مذہب نشور ہے ایک پانچوہ مذہب ہے اس مذہب کا نام ہے مذہبے ہوگا دلیل پوچھو بھائی یہ جو کام کرتے ہو کہاں ہیں کہیں نہ کہیں تو ہوگا معرفت دیگال سانو پیر صاحب نہیں دازدے لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوگا ارے وہ کون سے گڑھے میں کتاب دفن ہے جس میں ہوگا قرآن حدیث تو واضح ہے یہ مذہبے ہوگا کہاں سے آگیا کہیں نہ کہیں تو ہوگا آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ہم قربانی کرنے کے بعد جب نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں گوشت بناتے ہیں فقیروں میں پہنچاتے ہیں تاخیر ہو جاتی ہے آج کیوں نہ میں قربانی نماز سے پہلے کرلوں کس نے سوچا صحابی نے مولوی پیر فقیر کی بات نہیں صحابی نے آج کیوں نہ قربانی نماز سے پہلے کرلوں گوشت ریڈی ہو تیار ہو ہم نماز پڑھ کے آئیں گوشت پہلے سے تیار ہو اور آتے فقیروں میں بٹ جائے سب سے پہلے غریب کے موہ میں لقمہ میری قربانی کے گوشت کا جائے اللہ کے لئے پوچھتا ہوں سوچ اچھی یا گندی اچھی سوچ عام آدمی کی یا صحابی یا رسول کی اوہ لوگو اوہ لوگو اللہ کے لئے دین کے بارے میں غیرت کھاؤ صحابی کی سوچ بھی دین نہیں بن سکتی اگر محمد کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابی سوچ اچھی ہے فکر پیاری ہے فکر پیاری ہے لیکن سن لے رب نے تیری قربانی کو قبول کیا ہی نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ کے نبی میں تو کر چکا کہا قبول نہیں ہوئی قبول کروانی ہے تو محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کہے یہ کوئی طریقہ نہیں بندہ مر گیا بیٹا اس کا مدر سے پہن جاتا ہے گاڑی لگا آتا ہے کلف والا سوٹ پہن کے آتا ہے مولی صاحب اکان میں اببو جی فوت ہوگے زندگی چنگا کم کیتا کوئی نہیں ہونا پانچ قرآن چاہیے دے وہ درویش کو اٹھاتا ہے کھڑا پھیرا مار اس کے بعد دو پارے چار پارے پانچ پارے دس پارے وہ پھیرا مار کے اٹھ دس قرآن کٹھے کر کے کہنا مولی صاحب اے اللہ جی دس قرآن آپ کے لئے ہوگے میں کہا اچھا جی یہ دس ہزار آپ کے لئے ہوگے اگر یہ کھاتا اللہ کے ہاں چلتا امیر آدمی جیت جاتے غریب مارا جاتا امیر بندہ مرنے سے پہلے پانچ چھ مولیوں سے ٹھیکا کر لیتا بھئی زندگی میں تو بندے پترانہ کام کیتا کوئی نہیں میں ہن مر لگا دس لاکھ تیرے کاؤنٹ میں دس لاکھ تیرے کاؤنٹ میں دس لاکھ تیرے کاؤنٹ میں سانس نہیں لینا پڑی جاتے سوٹی جا ایک قرآن ختم اس کی روح کو اصحاب ایک قرآن ختم اس کی روح کو اصحاب لگا رہا ہے میں چلنا تو کم لگے رہی امیر جیت جاتا غریب مارا جاتا لئیس لیل انسان اللہ ما سعا وہی ملے گا جو خود اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے ہو یا جو عمل لبی نے بتائے اے میرے صحابی تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی اگر قبول کروانی ہے محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صل اللہ علیہ وسلم وعمر الصالحات ہر کام کو دے کر پیچھے نہ چل پڑا کرو کام تو اچھا ہے ارے پہلے یہ دیکھو اچھو کے سردار محمد کریم نے یہ کام کیا یا نہیں صحابہ ایک مسجد میں داخل ہوئے سوہر کی نماز کا ٹائم کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے معزی نے کہا دیا صلات و خیروں میں نہ نہ ہوں بات بنتی بھی ہے نا لوگ سو رہے ہیں اور نماز رین سے بہتر ہے وہ صحابی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز میں سکھایا تھا اس نے زور کے ٹائم پر شروع کیا کہا باہر نکلو اس مسجد سے مجھے باہر نکالو یہ پیدتیوں کی مسجد ہے میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا اتنی غیرت اتنی غیرت صحابہ کی اور ہم مولا علیہ السقادری اپنی ایک سیڈی میں فرماتے ہیں کہ جشن ملاد النبی صحابہ کرام نے نہیں منایا مانتا ہوں کہ انہوں نے نہیں منایا لیکن حرج کیا ہے کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا یہ ایک عوامی وسوسہ ہے برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے میرے بھائی دیکھو ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا دراصل اوصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جلد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منعہ نہ فرمائے تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منعہ نہیں منعہ تو نہیں ہے حرج کیا ہے بھائی ایک رکت میں کتنے سجدے ہیں جی بولیے تیسرا سجدہ شروع کر دوں تو تیسرے سجدے میں میں گانے تو نہیں گاؤں گا تیسرے سجدے میں میں گانے گاؤں گا میں گینے دوں گا تیسرے سجدے میں کہوں گا سبحانہ ربی الاعلا تو یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا جنت میں یا جہنم میں کیوں بڑے اوکے ہو تو اسی جہنم میں کیا حرج ہے میں نے تیسرہ سجدہ شروع کر لیا تو آپ کہو گے حضرت اللہ کے نبی نے ایک رکت میں دو سکھائے ہم کہیں گے حضرت اللہ کے نبی کی بیوییں فوت ہوئی بیٹے فوت ہوئے بیٹییں فوت ہوئی چچا فوت ہوئے صحابہ فوت ہوئے آپ نے کسی کے مرنے پر نہ اجتماعی دعا کر بھائی کلام بخشو ابھی بیٹھتے ہیں ہاتھیں کلام بخشو جی سارے ہوراں کلام بخشو ابھی وہ کلام کے لئے ہاتھ نہیں چھو اب دیکھو راتے ہیں کلام بخشو جی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ پھر نہیں چھو کلام بخشو جی اب اس نے ہاتھ میں سگرٹ پکڑی ہوئے کلام بخشو جی ایک نے ہوقا پکڑا ہوئے کلام بخشو جی بھائی یہ کیا بیماری ہے کلام بخشو نبی نے کی صحابہ نے کی عمل ہوا حدیث میں ہے عامل الصالحات عمل صالح کیجئے عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لئے ہو محمد کی سنت کے مطابق ہو اگر وہ محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ کرنے والا ایمام ہو پیر ہو شیخ ہو مرشد ہو حضرت ہو بڑے سے بڑا ولی ہو رب محمد کی قسم اس کا عمل برباد ہے کیونکہ اس پہ محر محمد نہیں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات چلو ایمان بھی ہو گیا عمل صالح بھی ہو گیا پھر گھر جا کے سوچو معملہ ختم ہو گیا نا نہیں نجات پانے والوں کا معملہ ختم نہیں ہوا تیسرا کام باقی ہے کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ جو دین آپ کو سمجھ آ گیا جو ایمان آپ کو سمجھ آ گیا جو قرآن کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی اب سمجھنے کے بعد نیندیں ختم ہو گئی قفلت کی چادر اتر گئی اب اس پیغام کو لے کے عام کیچئے لوگوں میں تک پہنچائیے لا الہ الا اللہ کی دعوت محمد کریم کی رسالت کی دعوت کو عام کیچئے اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیے جس کو جانتے ہو اس کو بھی بتاؤ جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی بتاؤ یہ آپ کی سمجھ داری ہے آپ امت محمد کریم ہیں صل اللہ علیہ وسلم وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اس حق کو اس توحید کو اس لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس عطی اور رسول کے آوازے کو عام کرو ہر کسی کو اپنے اور غیر کو یہ پیغام دو مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو انڈیا پاکستان میں موٹر سائیکل زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کاریں کم ہوتی ہیں تو صبح صبح آپ نے دیکھا اکثر موٹر سائیکل وارے دہی لینے کے لیے چینے لینے کے لیے ناشتے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو جب رات کو موٹر سائیکل کھڑی کی جاتی ہے تو اس کی لائٹ آن رہ جاتی ہے دھیرہ جو ہوتا ہے تو صبح جب بے دھیانی میں نکلتے ہیں تو لائٹ ویسے روشن ہوتی ہے لیکن چونکہ سورج نکل آیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے موٹر سائیکل کی لائٹ آن ہے سمجھ آگی مثال اب یہ روڈ پہ آ رہا ہے آپ کی خالہ پھوپی مامو کا بیٹا نہیں ہے آپ کے محلے کا بھی نہیں ہے پڑوسی بھی نہیں ہے کرتے ہو یا نہیں کرتے میں غلط تو نہیں کہہ رہا یوں اشارہ کرتے ہو کیوں بھائی تیری انرجیز آیا ہو رہی ہے بیٹریز آیا ہو رہی ہے اب وقت نہیں ہے یہ جلانے کا ختم ہو گیا کام آپ کا کیا لگتا ہے اس نے اپنے مدب پہ آپ نے کسی کو کچھ نہ کہیے جی اپنے مذہب کو نہ چھوڑو غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو جلہ جتے لگا ٹھیک لگا ہے دو جمہ دو چار ٹھیک ہے دو جمہ دو چھے ٹھیک ہے دو جمہ دو اٹھ بالکل ٹھیک ہے ایسے استاد کی چھٹی ہو جائے ہر چیز ٹھیک ہے ارے بھائی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے آپ کے گھر میں جب چوری ہوتی ہے پولیس میں کیوں جاتے ہو ایف آئی آر کٹوانے ان نے روٹی نہیں کھانی چور نے روٹی نہیں کھانی اس نے بھی تو کھانی ہے نا چوری ہونے پر ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہو کیونکہ آپ کا دل کہتا ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ غلط ڈالے آپ کو احساس ہوتا ہے اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے کوئی احساس نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اس حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو اس دعوت کو عام کرے اس پیغام کو عام کرے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اگر آپ کی مکان کی پانچ انچ جگہ پہ پڑوسی دیوار گرنے کے بعد ادھر بنا لے تو فوراں پٹواری کو لے آتے ہو یہاں انچی ٹیپ سے سائز لو اس نے پانچ انچ میرا قبضہ کیا آدھا فٹ میری لی ہے یہ زمین میری تھی جو اس نے لے لی ہے اتنی خیرت زمین کی اچھی بات ہے بری بات نہیں اتنی خیرت مکان کی اچھی بات ہے بری بات نہیں کیا قرآن کی اتنی خیرت بھی نہیں ہے کہ اسلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے جو چاہے اسلام کی صورت کو مسخ کر دے جو چاہے توحید کے اوپر شرک کے بادل چڑھا دے سنت کے اوپر بدعات کے لیبل کو لگا دے مجھے کچھ بھی نہ ہو اس نے اپنے قبر میں جانا میں نے اپنی قبر میں جانا جب آپ کے گاڑی میں کوئی گاڑی مارتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پولیس کو بلاتے ہو یا نہیں بلاتے اس سے جرمانہ لیتے ہو تو جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا اس نے مار بھی تو ٹھیک کیا کیا تکلیف ہے دنیا میں یہ مثالیں نظر نہیں آتی یہ مثالیں نظر آتی ہیں تو صرف شریعت کے مسئلے پر نہ بھاتی جو حق آپ پہچان چکے ہو جو حق آپ جان چکے ہو وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ اس دعوت کو عام کرو اس پیغام کو عام کرو اور یاد کرو امام الانبیاء نے فرمایا تمہاری دعوت سے اگر ایک بندہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ایک بندے کی ہدایت کا سامان ہے پھر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو پھولوں کا ہار کوئی نہیں پہنائے گا جب حق کی دعوت دوگے جب توحید کا آوازہ لگاؤگے کوئی آپ کو پھولوں کا ہار کوئی آپ کو چندہ قربانی کی کھالیں آپ کی مسجد میں کوئی نہیں دیکھے جائے گا